اسلام علیکم پاکستان دن دعبات دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ اس شیئے کپ اسپیشل اپیسوڈ کل ہونے والا اس شیئے کپ کا چوتھا میچ بھلے کسی رائیولڈی کرنا ہی تھا لیکن یہ میچ گروپ بی کے لیے بہت ضروری تھا اور گروپ بی میں بنگلہ دیش کے لیے تو خاص طور پر ضروری تھا اپنا پہلا میچ سری لنکا سے ہار جانے کے بعد بنگلہ دیش کے پاس سپر فور میں جانے کا آخری موقع تھا بنگلہ دیش نے ٹوز جیتا بلے واضح کرنے کا فیصلہ کیا اور بنگال ٹائگرز نے ایک ماسٹر سٹوک کھل کر شروعات بہت بڑھیا کری انہوں نے اپنے لوار آرڈر کے پلیئر مہدی حسن میراس کو اپننگ کرنے اتار دیا اور پھر دو مہندی ایسی کھلی کے افغانستان والوں کے چہرے مر جا گئے بس ہوا نکل گئے یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ بنگلہ دیش ورسیس افغانستان میچ سے پہلے اس ایسے کپ میں کوئی اوپنر تیس سے زیادہ رنگ بھی نہیں بنا پایا تھا اور بنگلہ دیش کے سامنے تو افغانستان کا ورلڈ کلاس بولنگ اٹیک تھا لیکن ان سب باتوں کا مہدی حسن میراس پر کوئی فرق نہیں پڑا پاور پلے کے بعد افغانستان نے دو وکٹس نکالے لیکن پھر پوری ایننگ میں بنگالی بلے بازوں کا سکھا چلا لوار آرڈر سے ٹاپ آرڈر میں پروموٹ ہوئے مہدی حسن میراس نے تو بہترین کھیل دکھایا ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے پچھلے میچ کے اونلی پرفارما روڈی آئی کرکٹ میں اچھی فارم میں چل رہے نجمال حسین شانتو بھی بڑیا ٹچ میں دیکھے دونوں نے اتنی بہترین بلے بازی کی کہ افغانستان کا ورلڈ کلاس بولنگ اٹیک تھرڈ کلاس لگنے لگا سب باس مٹا بہت بڑی مہدی حسن میراس نے ایک سو نیس بول پر ایک سو بارہ رن بنائے تو وہیں نجمال حسین شانتو نے آلماس سو کے سٹرائک ریٹ سے ایک سو پانچ رن بنائے نجمال حسین تو اپنی اس سینجری کے ساتھ ایشیہ گف کے ٹاپ سکورر بھی بن چکے ہیں مہدی حسن میراس اور نجمال حسین نے مل کر جو ون نائنٹی فور کی پارٹنرشپ لگائی وہ بنگلہ دیش کی طرف سے ایشیہ گف کی تاریخ کی ہائیس پارٹنرشپ تھی یہ پارٹنرشپ ون نائنٹی فور پر بھی نہ ٹوٹتی اگر مہدی حسن میراس ریٹائر ہڈ نہ ہوئے ہوتے اس پارٹنرشپ کے ٹوٹنے کے بعد بنگلہ دیشیگ اپتان شاکیبال حسن نے رن بنانے کی ذمہ داری اپنے کندوں پر دی ایک اچھے سٹرائی گریٹ کے ساتھ 32 نوٹ آؤٹ بنائے اور افغانستان کے سامنے رنس کا ایک بہت بڑا پہاڑ کھرا کر دیا جس پر افغانستان کے فینز اور ان کے کرکٹ ایکسپرٹ جو کہ صرف نام کے ہی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ٹوٹر پر بھنڈی رونا شروع کر دیا کہ پاکستان نے فلیٹ ویڈ بنا دیئے جس کا جواب انہیں اگلی ننگ میں مل گیا بنگلہ دیش یہ ٹارگیٹ ڈیفینڈ کر کے سپر فور گلیوں کوالیفائی کر سکتا تھا تو افغانستان یہ ٹارگیٹ چیز کر گئے لیکن ابراہیم زادران اور عشمت اللہ شہیدی کو چھوڑ کر کوئی ٹارگیٹ چیز کرنے کے موڈ میں نہیں تھا تو وہیں بنگالی بولرز نے پہلے اوور سے افغانستان کو جھٹکے دیا بنگلہ دیش کی فاس بولنگ نے افغانستان کی جڑیں ہلا دیں اور جڑیں ایسی ہلا دیں کہ ابراہیم زادران کے 75 اور عشمت اللہ شہیدی کے 51 کے بعد بھی افغانستان 89 رن کے بڑے مارجن سے میچ آر گئی 89 رن کے جیت کے ساتھ اب بنگلہ دیش سپر فور کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے یعنی اب جتنے بھی میچز ہوں گے وہ نوک آؤٹ میچز ہوں گے آج ہونے والا انڈیا نیپال کا میچ بھی نوک آؤٹ میچ ہوگا اس میچ کی ابھی تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ انڈیا فرانس بولر جسپریت بومرا پرسنل ریزن کی وجہ سے اس میچ سے باہر ہو چکے ہیں باقی میچ کے بعد حال چال بوال لے کر آپ کے لیے آزر ہو جائیں گے جارے جارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں